ہیلو اینڈ ویلکم دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے این ایچ پوائنٹ یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور شاتھ میں دبا دیجئے بیل آئیکن اول پر سیلکٹ کر کے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ دوستو بہر جی نائک ایک بھارتی جاسوس اور چھتر پتی سیواجی مہاراج کی سینہ میں اس سمیں سینہ پتی تھے جب مراتھا سمراجی اور مغل سمراجی کے بیچ یود ہوتے تھے انہیں ان کے قبیلے کا جادو نام سے مراتھا مانا جاتا تھا لیکن ایک پرمپرا ہے جو انہیں راموسی سمدائے کے ہونے کا دعویٰ کرتی ہے جن کے سدس سے ان کے لجلہ پن اور مجبوط سنانیوں کے لیے جانے جاتے ہیں بیو جی نائک سیواجی کے گھوپچر ویواغ کے پرمکتے اپنے طریقوں سے یتھو چت سپل رہے ہیں ان کا مقبرہ ورطمان میں سانگلی جلے کے خانپور تعلقہ میں بھوپالگٹ یعنی کی بنورگٹ میں ستت ہے ان کا جنم احمد آباد کے سنگوے نائک تال نگر میں ہوا تھا سوڑہ سو بانسٹھ میں بہر جی کے بیٹے تکو جی نائک نے رام مندر اور سنگوے گاؤں کی باری سنما کا نرمان کیا رام مندر میں ان کے نام کا ایک سلالیک لگا ہوا ہے ایسا کہا جاتا ہے ہے کہ عادل سا افضل خان کے ایک سورویر نے انہیں پکڑنے کے لیے مراتہ سمراجے کی اور اپنی یاترہ شروع کی تو بہر جی نے ان کے پرمک دوز دارن کرنے والے ہاتھیوں کو جہر دے دیا اس کے چلتے دوسمن نے خوز چھوڑ دی ایک دوز با ایک ہاتھی کی مرتیوں کو ایک بورا سگن مانا جاتا تھا بہر جی نے آگے چل کر سترو چھتر میں کئی گپت ابیان اور توڑ خوڑ کے کرتیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے سیواجی کی مدد بہر جی نائک میں ایک پرن سیواجی کی کئی آسٹریز کرنے والے ویجے گٹک تھے ایک چھوٹی سینہ ہونے کے باوجود سیواجی نے دوست صورت اورنگجیب کی دوستو یہ تھے ہمارے بہر جی نائک جن ہونے اپنے تیماغ سے مغل سمراجے کا پتن کیا سیواجی کے ساتھ مل کر دوستو آج کی جانکری کیسی لگی کومنٹ کر ضرور بتانا